موسیقی سفید ناغین کی موت کے دو دن بعد ناغین کی اردھی پر آیا ناغ اگر بات ساپو کی کہی جائے تو جنگلوں کے پاس درہ درہ کے ساپ آئی ہی جاتے ہیں لیکن کچھ ساپ ایسے ہوتے ہیں جو ورشوں میں کبھی جنگل سے باہر آیا کرتے ہیں اور ان کا رنگ اور پرجاتی الگ قسم کی ہوتی ہے انہی میں سے ایک تھا سفید ساپ جو بیتی پان جنوری کو پون اگر وال کی جگہ میں ایک سفید ساپ دھالتا ہوا ملا جب ساپ کو ان کی کرمچاریوں کے دوارہ بھاگایا گیا تو ساپ تس سے مسنا ہوا جب پون اگر وال کے دوارہ دوبھر کے سمیں میں بائیگیر اومہ شنکر کو بلایا گیا تو اومہ شنکر کے دوارہ ساپ کو پکڑ لیا گیا جب اومہ شنکر کو بائیگیر چھونا چاہ رہا تھا تب ساپ گردن ہلا کر بائیگیر کے ساتھ نہ جانے کے اشارے کر رہا تھا جب بائیگیر دوارہ جبرن ساپ کو دبے میں بند کر کے اپنے گھر لے جایا گیا تو ساپ نے گھر جاتے ہی اومہ کی انگلی کو اپنے کاٹ لیا اومہ شنکر کے دوارہ جب ساپ کی ورشتک جانکاری انے بائیگیروں سے لی تو پتا چلا جس ساپ کو وہ پکڑ کر لیا ہے وہ کوئی ایسا ویسا ساپ نہیں بلکہ ایک سفید ساپ کٹمبی ناگین ہے جو صرف اپنی من کی مالک ہوتی ہے تو وہیں بائیگیر کی حالت ناجک ہونے پر اس کو سواستکینر علیگر بھیج دیا گیا جہاں اس کا علاج کر آیا گیا تو وہ سوست ہو گیا جس کے بعد جب بائیگیر اسپتال سے واپس آیا تو رات نے بائیگیر کو سپنا آیا وہ جس جگہ سے ناگین کو لیا ہے ناگین اسی جگہ پر جانا چاہتی ہے تو بائیگیر ناگین کو اسی جگہ چھوڑ آیا تو کچھ گھنٹوں بعد ناگین نے پرادت تیار دیئے جس کے بعد اس کا انتین سنسکار کر دیا گیا اس کے بعد اس کی اسٹھیوں کے پاس آج ایک ناگ دہلتا ہوا ملا بتایا جاتا ہے ناگ اپنی ناگین کو دیکھنے آئے ہیں تو وہیں قضبے میں ناگ ناگین کی چرچائیں جوروں پر ہیں جب بائیگیر نے ناگین کے بارے میں چانکاری کرنی چاہیے تو اس کے دورہ بتایا گیا بیس ورشوں کی اتحاس میں اس نے کبھی اس پرجاتی کا ساپ نہیں دیکھا اس ساپ میں الگ طرح کی چمک تھی اور یہ ساپ کسی اجوبے سے کم نہیں تھا یہی کارن ہے اس ساپ نے اس کو کٹ لیا ایسا پہلی بار ہوا ہے جب اسے کسی ساپ نے کٹا ہو ساتھ ہی بائیگیر نے بتایا اس نے ناگین سے معافی مانگی اور اس کا نسکار کیا تب کہیں جا کر آج کچھ جندہ ہے تو وہیں قرامیڑ بتاتے ہیں اس ناگین کے جب بائیگیر ساتھ لے جا رہا تھا تب یہ منہ کر رہی تھی لیکن جب رن بائیگیر اسے لے گیا یہی کارن ہے اسے ناگین نے ڈس لیا تھا خبر جدد علیگر سے عجیب کمار کی ریپورٹ راجویر یہاں کیا ہوا تھا سیاپ کو لے کر یہاں بھئی ہے یہ سیاپ نکلا تھا اور سیاپ کو وہ ایک بائیگی آئے تھے وہ بائیگی آئے تھے اس کو سیاپ کو پکڑ لے گئے پھر اس کے باوجود ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ اب چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو وہ چھوڑا سیاپ تو سیاپ نے اس کو دم توڑ دیا اس نے اور وہ اس کا یہاں پہ داگستان سمتکار کر دیا اب پھر اس کے بعد میں ایک دوسرا سیاپ نکل آئے یہاں پہ اب دوسرا سیاپ انہوں نے پکڑ کے اور انہوں نے اپنے ساتھ میں کنٹرول کر لیا ہے اسی میں بند کر لیا ہے دبے سبے میں اب دبے سبے میں بند کر کے وہ لے جارہے ہیں اپنے ہاتھ اب اتنی بات ہم نے دیکھئے باقی یہ کیا سیاپ بغیرہ کاٹ بھی گیا تھا بھائی ہاں کاٹ بھی گیا ہے انہوں کو سیاپ کاٹ گیا ہے ہاں کاٹ گیا ہے کیا نام دبارہ میرا نام راجویر ہے نام ہے آپ کا اور یہ سیاپ کو لے کا کیا ماملہ ہوا تھا پورا میرا دوست ہے وہ اسے مکام میں سیاپ پہ آ گیا تھا میں اسے پکڑنے آیا تھا پکڑ کے لے گیا گھر پہ گھر پہ اس نے کارڈ لیا مجھ کو کارڈنے میں تھوڑا نیک جہر کا اثر آ گیا یہاں ہسپیٹر لے کے مجھے ہسپیٹر لے جا کے ڈاکٹروں نے دیکھا انجیکشن لیشن لگائے میرے تو میں وہاں صحیح ہو گیا صحیح ہوتے ہی اس کو لے آئے یہاں پہ گھلاس آ کے اس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہی وہی جگہ پہ تو وہاں سام کو چھے یا ساڑھے چھے یا جگہ لے پڑ میں اس نے جان دے دی اپنے آپ ختم ہو گئی وہاں سے ختم ہو گئی میں نے انتمنسکار کر دیا اس کا یہاں پہ اچھا وہ جو ان کی انتمنسکاری راک جو تھی دول اس میں گڑے میں رکھ دی دی میں نے اچھا رات کو میں سپنا آیا ہے دوسرا سیاپ آ چکا ہے وہاں پہ خلچوں کے پاس میں تو میں آگے آتا دیکھنے کے لیے دوسرا سیاپ پڑا ملا ہو مجھے اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہوں میں گھنگا ہی سوڑوں گا ان کو انتمنسکار کر رہا ہوں وہاں پہ پھول بھاؤں گا ان کے سیاپن کے جو سیاپن جو ہے جو مر گئی تھی کیا وہ جیسے سیاپن آپ نے کبھی دیکھی دے چیبن میں نہیں دیکھی ہے جتنے بھی آدمی ہیں کلکتی کے گنگا جی کے مطروض آباد کے تمہارے ماتھرا کے برند آون کے دابو جی کے بہت 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 دور کے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں گلاس پڑھٹ گیا تھے دیکھنے کے لیے کیونکہ اچھا داری مڈی داری شاپن تھی وہ پہلے کسی سے نہیں دیکھاتا کوئی آدمی یہ نہیں کراتا یہ یہ آت تک ہم نے دیکھا ہے اس کا لرکی شاپن تھی وہ بلکور فائٹ اچھا کلر تھا کیا مانتے ہیں مڈی دار شاپ تھا مڈی دار شاپ تھا وہ اس کے پرکوٹ چھپے تھے مڈی داری اوپر اوپر ہی جھپر نہیں تھی پرکوٹ اس پہ پھن پہ ایک وہ چھپرہ ترسول گائے کے دو خر بنے ہوئے تھے اور یہ مڈی پرکوٹ بنے ہوئے تھے دونوں کلیر سب کو دیکھ رہا تھا برکل تو جو دوسرا جو ساپ آیا ہے کیا مانتے ہیں اسی کے سنیوگ کو دیکھ کر آیا ہے ہاں دوسرا جو ساپ آیا ہے اسی کے سنیوگ کو چھپے دیکھا ہے رات کو سپنا آیا ہے تو مجھے بتایا ہے مجھے لے جا ہوا یہاں سے تو میں رات کو گیا رہے سپنا آیا تھا گیا رہے تو نویم بس گئے ٹائم وہ رہا زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی میں نہیں آیا تو صبح آیا تو دیکھا تو میں نے وہاں آکے ساپ پڑا ملا ہو وہیں وہ پکڑ لیا ہے اب لے جا رہا ہوں وہاں کل اس کو چھوڑنے کے لئے کیا نام دوارا اومٹ کاس دے